ہم پورامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ہم پورامن لوگ ہیں ہمارا لیڈر بھی پورامن تھا ہمارے ورکرز ہمارے جو سارے لیڈرز ہیں وہ پورامن لوگ ہیں انشاءاللہ ہم خان صاحب کے جو نیچے جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں ان کی جو ہمارے ہمارے ساتھ رابطے ہیں جو بھی انشاءاللہ وہ ہمیں لائے حمل دیں گے انشاءاللہ ہم مصبے چلیں گے جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چھپ کر کے نہیں بیٹھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سازش کے دہر سب کچھ کیا گیا ہے عمران گھان جب پرائیم منیسٹر تھے تو لوگوں کو ایک امید کی کرن جاگی تھی کہ عمران کھان آئے اب نیا پاکستان بنے گا اور ملک میں کچھ کچھ حالی کی طرف ملک جائے گا لیکن ابھی جو صورتحال ہے عمران کھان کے جانے کے بعد نئی حکومت آئی ہے اس سے عوام تو بہت زیادہ ہی پریشان ہوئی ہے مہنگائی عمران کھان کی حکومت سے اگر جمپیر کے جائے وہ دکھ نہیں ہو گئی ہے ایک قسم کی پلاننگ لگتی ہے جو اس کا ریزرٹ اچھا نہیں آئے گا اگر کام کرنا تو اسے پرابر طریقے سے کیا جاتا ہے اگر اسی گرفتار کرنا تو باقی لوگوں نے کوئی حرشتے تو نہیں ہیں اور تو اس سے بڑھ کر کام کی ہیں اس نے ایک چیز لیے توشہ خانہ سے اس کو پر یہ کر دیا ہے باقی لوگوں نے تو گھاڑیاں لیے ہیں بتا دی کیا کچھ لی ہے وہوں کو سب آزار دی اگر اسی گاڑی بیٹھانا یہی گاڑی ہے